موسیقی جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں تو آج ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ آپ لوگوں کے اگر چوزوں کو یا مرگیوں کو چیچڑ پڑ جائیں تو آپ ان کو کیسے ان کا علاج کر سکتے ہیں اور کیا کیا آپ کام کر کے ان کو اس سے بچا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو احتیاط سے نہیں ان کو آپ پر ان کی کوئی جلدی ایکشن لیں گے تو یہ آپ کے چوزوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کے چوزے ایکسپائر ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اس ویڈیو کو ویڈیو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر لازمی کرنا ہے جن ویڈیو نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے رکویسٹ ایک کرنے لی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی کلی کیجئے گا تو ویڈیو یہ آپ کو پاورڈر نظر آ رہا ہے ڈسپلی میں سکرین میں ویڈیو میں اس پاورڈر کو آپ لوگوں نے لے لینا ہے آگے چل کے میں اس کا آپ کو فائدہ بھی بتاتا ہوں اور اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے پروپر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ویڈیو آپ لوگوں نے ایک شاور لے لینا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو مکس کرنے کے بعد اپنے جو چوزہ ہے یا مرگی ہے اس کے اوپر اس کا شاور کریں گے پانی لے لینا ہے ویڈیو آپ لوگوں نے ایک باول میں اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ پاورڈر جو ان سے ہے مکس اپ کرنا ہے مکس کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو ویورز آپ نے اس کے بعد اچھی طرح ویورز جتنا اچھی طرح ہو سکے آپ لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے اتنے اچھے مکس کرنا ہے ویورز کے یہ جو پاورڈر ہے یہ پانی کے اندر نظر آپ کو نہ ہے بلکل اس کے اندر گھلا ہوا نظر آپ کو ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پانی کے اندر اس پاورڈر کو ڈال لیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گا تو آپ لوگوں کو پاورڈر کا جو نام ہے ویورز وہ میں نے ڈسپلی میں بتا دیا تھا تو آپ لوگوں نے یہ ٹائگر کا ہوتا ہے کرولنگ انسیکٹ پاورڈر یہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے اور اگر اس کے متبادل اگر شاپ کی پر کوئی یا آپ کو یہاں میڈیکل سٹور سے کوئی دے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے ویورز کے یہی ایویلیبل ہو ہر ایریا میں تو آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی پاورڈر جس کا فنکشن جونسہ ہے جس کے علاج ہے جس مقصد کے لیے ہم نے لینا ہے وہ سیم ہو تو یہ جیسا کہ آپ کے سامنے ویورز میں نے اس کو بہت اچھی طرح مکس کیا تاکہ یہ مجھے ریزلٹ اچھا دے سکے تو یہ آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی اس کو اچھی طرح کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ویورز آپ لوگوں نے اس کو ڈالنا ہے شاور میں شاور میں ویورز آپ لوگ ڈال کے اس کو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے شاور کرنا ہے اس کے چوزوں کے پروں پہ یا جو مرگی ہے اس کے پروں میں جہاں جہاں آپ کو نظر آئے کہ چیچڑ ہیں اس کے بعد ویورز آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے اس کو آپ لوگوں نے نہلانا بھی جو چوزے کو اسی سے ہے نہلانے سے مراد ہے جب آپ شاور کر کے اس کو چھوڑیں گے دس منٹ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے شاور کرنے کے بعد دس منٹ چھوڑنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اسی پاورڈر کا جو پانی ہے اس سے اس کو نہلانا ہے تو میں آگے چل کے آپ کو اس کو نہلا کے دکھاتا ہوں چوزے کو اور آپ لوگوں نے بھی سیم ایسے ہی اس کو دس منٹ چھوڑنے کے بعد اس کو نہلانا بھی ہے تو ابھی میں چوزے بوتل میں ویورز میں نے پانی ڈال لیا ہے جس کا میں شاور کروں گا اس کو پہلے تو یہ جو نیچے بچ گیا ہوگا ویورز وہ بھی آپ لوگوں نے لازمی اس کے اندر ڈالنا ہے یعنی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا تو شاور ویورز پہلے میں بند کر لوں گا اس کے بعد میں اس کے پروں کے نیچے ٹانگوں کے نیچے اور گردن پہ اور اس کی جو ہے اوپر پیٹ اس پہ بھی میں شاور کروں گا تو آپ لوگوں نے ویورز پہ شاور کرنا شاور ویورز آپ لوگوں نے تین تین شاور جو ان سے ہیں اس کے کر دینے ہیں تو اس سے ویورز آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے جب آپ اس کو شاور کر دیں گے تو نہلانا کیسے تو نہلانے کا طریقہ تو ویورز آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا سمپل بلکل کہ جو پانی ہے وہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر گرانا ہے اور جو اگر چیچڑی ہیں جو سخت لگی ہوئی ہیں ویورز وہ اگر نہیں اتر رہی تو آپ کو وہ ہاتھ کی مدد سے اتارنی پڑیں گے جیسا کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ ویورز یہ اس کے اندر سے اس کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کا خون چوزتی ہیں جس کی وجہ سے چوزا جونسیڈ ڈے بائی ڈے کمزور ہوتا دکھائی دے گا تو یہ مجھے تو یہ دوسرے دن ویورز پتہ لگ کیا تھا پہلے دن جب یہ باقیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو یہ الگی کھڑا ہوا تھا تو الگ کھڑا ہونے کی وجہ سے میں نے مجھے تھوڑا شاک ہوا کہ یہ بیمار ہے تو اس کو میں نے بیر نکالا تو میں نے کوئی میڈیسن وگر دی تب میں نے نوٹ نہیں کیا تو اس کے بعد اگلے دن جب میں نے دیکھا میڈیسن سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تو اس لئے پھر میں نے اس کو ذرا نزدیک سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چچڑ لگے ہوئے تھے تو پھر میں نے اس کا جلدی علاج کیا باقیوں سے لیدہ کیا آپ لوگوں نے بھی جیسے ہی آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے کسی چوزے کو یا مرگی کو چچڑ لگی ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو باقی جونسی ہیں جانور ان سے علاق کر لینا ہے اس سے پھر بیماری پھیلے گی نہیں تو جب میں نے اس کو علاق کیا ویورز تو میں نے باقی چوزوں کو بھی دیکھا ان کا معینہ کیا کہ شاید کوئی کسی کو لگاؤ لیکن اللہ کا شکرہ اور کسی چوزے کو بھی چچڑ نہیں لگا تھا صرف اس کو ہی تھے تو یہ دیکھیں ویورز اس کے بعد میں نے اس کو پانی سے نہلانا شروع کر دی ہے اب جو پانی بھی یہ پاورڈر والا ہے ویورز تو آپ کو میں بعد میں دکھاؤں گا لاسٹ میں ویڈیو کے کہ اس کے جسم سے چچڑ کیسے اترے ہیں پانی یہ آپ کو ابھی بلکل صاف نظر آ رہا ہے جو میں نے نیو ٹوٹی سے اس کے اندر ڈالا ہے تو جیسے جیسے میں اس کو نہلاؤں گا جو چچڑ اس کے جسم سے علاق ہو رہے ہیں تو اس سے یہ جو ٹپ ہے یہ بلکل ہی بھر جائے گا تو یہ آپ کے سامنے میں ابھی اس کو نہلانا رہا ہوں تو یہ چچڑ خود ویورز آپ لوگوں نے کچھ جو ان سے ہیں وہ اپنی مدد کے تحت اس کے جو جسم سے علاق کرنے ہیں جو مطلب اگر اس سے نہیں اور پاورڈر سے ایک دفعہ جب آپ یہ پاورڈر کے پانی سے نہلائیں گے تو وہ مر جائیں گے لیکن اس کو پھر بھی آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو سائٹ پر کرنے پڑنے گے اتارنے پڑنے گے کیونکہ وہ کافی اندر جا کے چپٹ گئے تھے اس کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ تو آپ لوگوں نے احتیاط سے بلکل نرم ہاتھوں سے اس کو اس کے جسم سے آپ لوگوں نے یہ چچڑ اتار رہے ہیں تو یہ چچڑ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو آہستہ آہستہ موت کے طرف لے کر جاتے ہیں چوزوں کو ایکسپائر ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں چوزوں کے بچنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں تو یہ اگر شروع والی سٹیج میں ہی پتہ لگ جائے ہمیں کہ یہ چچڑ لگ گئے ہیں تو ان کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے اور ایزی ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ پاورڈر میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے یہ آپ استعمال کروائیں گے تو یہ ایزی لی چوزوں کے جو ہیں یا مرگیاں ان سے چچڑ جو ان سے اتر جائیں گے یہ آپ کے سامنے ویورز آپ کو پانی نظر آ رہے ہیں ابھی بھی تقریباً کم اترے ہیں جب میں اس کو دوسری دفعہ نہ ہلاؤں گا دو دفعہ نہ ہلانا ہے ویورز آپ لوگوں نے دوسری دفعہ جب نہ ہلائیں گے تو زیادہ اتریں گے یہ دیکھیں ابھی بھی آپ کو پانی میں کم نظر آ رہے ہیں تو لیکن جب میں دوبارہ اس پر سپریے کر کے یہی عمل جونس ہے ویورز آپ لوگوں نے دوسری دفعہ رپیٹ کرنا ہے تو جب میں دوسری دفعہ رپیٹ کروں گا تو ویورز آپ لوگوں کو نظر آئے گا اس کے پانی کے اندر بہت زیادہ چیچٹ تو کچھ جونسیں ہم مر گئے ہیں اور کچھ جونسیں ہم بھی دوبارہ جب میں کروں گا تو یہ اور یہ دیکھیں ویورز یہ اب میں نے جب دوبارہ اس کو نہ ہلائیا ہے تو اس کے اندر کتنے زیادہ نکلیں تو اب مزید جو ویورز ابھی بھی اس کے جسم کے ساتھ ہیں کو ساتھ نہیں لگ رہے ہیں دینا تو یہ میں نے ہلا کے جب میں اس کو چھوڑا ہے میں نے تو اب آپ کے سامنے یہ اس کی ذرا تھوڑی سی حالت جونسی ہے خراب ہے لیکن یہ اب ٹھیک ہو جائے گا تو تیس چالیس منٹ کے بعد کیونکہ اس کا جسم سارا بھی گیلہ ہے ابھی یہ دوب میں ویورز اس کو رکھ دینا آپ لوگوں نے اپنے چوزے کو تو یہ دیکھیں ٹانگیں وغیرہ اس کے ساری میں نے صاف کر دیئے ہیں تو اس کی ویسٹ والی جگہ پر ویورز چچڑ لگے ہوئے تھے تو آپ لوگوں نے سارا احتیاط سے اس کو دیکھنا ہے اور اچھی طرح سے صاف کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد ویورز انشاءاللہ جو چوزا ہے آپ کا وہ ریکاور ہو جائے گا اچھے طریقے سے اور کافی آپ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اس کے دے بے دے تو ابھی یہ جیسے بھی تو میں نے اس کو نہلایا تو اس کے بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ تیس منٹ بعد اس کو جب یہ سوک جائے گا تو یہ کافی سٹیبل ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورز ابھی یہ کافی مطلب نہ ٹھیک ہو گیا اس کے پر وغیرہ سوک گئے ہیں اور اس کے آگے میں نے کھانا وغیرہ رکھتی ہے اور یہ دیکھیں ویورز اب بلکل ٹھیک ہو چکا ہے انشاءاللہ اس نے کل پرسو تک اس نے بلکل اپنی ٹنگوں پر بکھڑے ہو جانا ہے صرف یہ چیچڑوں کی وجہ سے اپنی ٹنگوں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا تو ہوپسو ویورز آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آج میں چیچڑوں اور جنگوں کا جو علاج تھا وہ میں نے بتایا آپ کو پاورڈر بتایا ہے ہوپس ہوگی اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے چوزے بھی اسے محفوظ لیں گے تھینکیو فور بچیمی ویڈیو اللہ حافظ